بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دبائی کے اندر پروازوں کی موطلی کا معاملہ ایک طرف لیکن اس کے علاوہ ایسا اعلان کیا گیا ہے جس کے اندر بہت زبردست اور خوشحبری ان لوگوں کے لیے جو دبائی کے اندر رہتے ہیں اور دبائی کے ریزیڈنٹس ہیں کیونکہ دبائی نے اعلان کیا ہے کہ ابھی نرمی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں چیزیں ہیں جو کہ ہم دبائی میں پہلے نہیں کر سکتے تھے لیکن ابھی ہونے جا رہی ہیں اور آپ کو ایک اچھی خوشائند خبر اس سے ویڈیو کے اندر ملنے والی ہے تو دبائی کے اندر اگر ہوتلز کی بات کی جائے تفریحات کی بات کی جائے اور تفریحی مقامات کی کھیلوں کی سرگرمیوں کی بات کی جائے ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے شرائط کے ساتھ کھول دیا گیا ہے اور ان میں شرائط کیا ہیں وہ شرائط بہت ہی ضروری ہیں جو کہ سوشل ڈسٹینسنگ ماسک سینٹائزر اور یہ ساری چیزیں جو کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ان سب مقامات کو کھول دیا گیا ہے تو دبائی کی جو سپریم کمیٹی اف کرائیسز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس نے کرونا وبا کو مدنظر رکھتے ہوئے ان سماجی تقریبات اور ان سرگرمیوں کا مطلق جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ اقدامات کیے ہیں اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کو کھولنے کا اعلان کیا ہے علامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کہ سترہ مئی ہے پیر والے دن سے جو نئے فیصلے ہیں وہ نافذل عمل ہوں گے ان کی بقاعدہ طور پر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور شادی کے تقریبات کے مقامات ہیں جو ان پر سو فیصد حاضری کے لیے شرکا عملے کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سو فیصد جو حاضری ہے اس کے لیے تمام جو جتنے بھی شادی کے اندر تقریبات کے اندر شریک ہوتے ہیں لوگ ان کے لیے ویکسینیشن ضروری قرار دی گئی ہے لازمی قرار دی گئی ہے جو کہ گروں کے اندر شادی بیعہ کی تقریب میں تیس فیصد گنجائش کی اجازت ہوگی جس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگی تو تیس فیصد گنجائش ہوگی گر کے اندر شادی بیعہ کی اگر تقریبات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی احتیاطی تدابیر آپ کو اپنانی پڑیں گی تفریحی مقامات کی اگر بات کی جائے تو ستر فیصد گنجائش کے ساتھ کھولے جائیں گے جبکہ ہوتلز کو سو فیصد گنجائش کے ساتھ پر کھولنے کی اجازت ہوگی تو اس چیز کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے سماجی تقریبات محافل اور عدارتی تقریبات میں شرکا کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے ان افراد کو سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور ماسک لگانا ضروری قرار دیا گیا ہے کھیلوں کی اگر بات کی جائے تو کھیلوں کی انڈور سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ حاضری پندرہ سو ہوگی جبکہ آؤٹڈور میں پچیس افراد قابل قبول ہوں گے جن کرونا پروٹوکولز پر عمل کرنا ہوگا تو یہ سارے کرونا کے جو پروٹوکولز ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا اور ماسک اور سینٹائزر اور سوشل ڈسٹینسنگ یہ ساری شرائط کو اگر آپ پورا کریں گے تو تب ہی آپ ان تقریبات کو ان تفریحی مقامات کو ان کھیلوں کی سرگرمیوں کو انجوائے کر سکیں گے اور ان میں شرکت کر سکیں گے اس کے علاوہ شادی کی تقریبات کے حوالے سے بھی پروٹوکولز بتائے گئے ہیں تو ان چیزوں کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے تب ہی آپ انجوائے کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سٹے ہوم سٹے سیف سٹے پازیٹیو